السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے سیریز اینڈ پیرلل کمبینیشن آف ریزسٹرز ٹھیک ہے ریزسٹنس کے بارے میں پہلے بھی ہم تھوڑا سا پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے مزید تھوڑا سا ہم اس کو ریکال کریں گے کہ ریزسٹنس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ریزسٹنس جو ہے الیکٹرون کے یا چارجز کے فلو میں کوئی بھی آنے والی کوئی بھی رکاوٹ ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کسی بھی کنڈکٹر میں چارجز کا جو فلو ہے اس کو ہم کرنٹ کہتے ہیں اور جو بھی کوئی ہرڈل ہوگی کوئی بھی ابسٹیکل ہوگی کوئی بھی رکاوٹ ہوگی جو الیکٹرون کا جو فلو ہے اس کے جو فلو میں آئے گی وہ ریزسٹنس جو ہے وہ کہلائے گی ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہے وہ ہم ریزسٹنس کا جو ہم سرکٹ میں لگانے کے لیے جو سمبل استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح کا زگ زگ پاتھ ہوتا ہے جہاں پہ یہ زگ زگ پاتھ والا سمبل بنا ہوا ہوگا وہاں پہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ریزسٹنس جو ہے وہ سرکٹ میں وہاں پہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے جیسا بیٹری کا جو ہے وہ یہ والا سمبل جو ہے وہ بیٹری کو شو کرتا ہے جس میں دو لائنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں یہ جو چھوٹی لائن ہے یہ لو پوٹینشل کو شو کرتی ہے اور یہ جو بڑی لائن ہے یہ ہائی پوٹینشل کو شو کرتی ہے لو پوٹینشل مطلب نیگٹیو یا جو ہے وہ نیگٹیو ٹرمینل آف دہ بیٹری اور ہائی پوٹینشل مطلب پوزیٹیو ٹرمینل آف دہ بیٹری یعنی ہم سرکٹ میں جو بھی ایلیمنٹ وغیرہ لگاتے ہیں ان کی سیمبلک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کیونکہ ان کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی ڈیوائز جو ہے وہ یہاں پہ لگی ہوئی تو جہاں پہ یہ والا ہوگا ایک بڑی لائن ایک چھوٹی لائن یہ والا جو ہے یہ بیٹری کا سائن ہے بڑی لائن پوزیٹیو اور چھوٹی لائن جو ہے وہ نیگٹیو بڑی لائن اس لیے بڑی کہ وہ ہائر کے لیے ہے چھوٹی لائن کیونکہ وہ لور کے لیے ہے اسی طرح سے جہاں پہ یہ زگ زگ پاس جو ہے وہ بنا ہوا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سرکٹ میں یہاں پہ ریزسٹنس لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ریزسٹنس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ بلکل اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ ایک خالی جو ہے وہ روڈ پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ آرام سے جا رہے ہیں لیکن کہیں پہ جو ہے وہ کوئی بھی ہرڈل آ جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی گھڑا آ جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے آپ ٹکر آ سکتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو فلو ہوگا وہ کم ہو جائے گا یعنی اس میں جو ہے وہ ابسٹیکل آ جائے گی بلکل اسی طرح سے الیکٹرون کے رستے میں آنے والی کوئی بھی رکاوٹ جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے وہ کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور جب بھی ریزسٹنس جو ہے وہ آئے گی کوئی الیکٹرون جو ہے وہ وہاں سے گزرے گا تو اپنی انرجی جو ہے وہ لوز کرے گا کیونکہ ریزسٹنس کو پار کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ زیادہ انرجی جو ہے وہ لگانی پڑے گی تو وہاں پہ انرجی جو ہے وہ اپنی ڈیسیپیٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریزسٹنس کو ہم سرکٹ میں کیسے لگا سکتے ہیں تو ریزسٹنس کو ہم سرکٹ میں دو طرح سے لگا سکتے ہیں ایک جو ہے وہ سیریز کمبینیشن میں اور دوسرا جو ہے وہ پیرلل کمبینیشن میں تو پہلا جو ہے وہ ہمارا سیریز کمبینیشن میں ہے سیریز کمبینیشن میں ایکچلی جو ہے اینڈ ٹو اینڈ ریزسٹنس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں یعنی پہلی کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری ایک ہی لائن میں یہ دیکھیں اے سے لے کے بی تک جو ہے وہ ہمارے پاس ایک کلو سرکٹ ہے جس کو ہم نے بیٹری کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور اے سے لے کے یعنی ایک یہ ریزسٹنس آر وان ہوگی پھر آر ٹو اور آر ٹری کیونکہ یہ ریزسٹنس جو ہے وہ ایک ہی لائن میں لگی ہوئی ہے تو اس لیے ان کو سیریز ریزسٹنس کا جو ہے وہ نام دیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے یہ بی پوائنٹ ہے اے پوائنٹ جو ہے وہ پوزیٹیو یعنی ہائر پوٹینشل پہ بی پوائنٹ جو ہے وہ بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ تو لو پوٹینشل پہ ہوگا ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے کہ جو کرنٹ جو ہے وہ اس میں فلو کر رہا ہے وہ ایکچلی اس کی ڈریکشن ہوتی ہے پوزیٹیو ٹو نیگٹیو جو کہ کنونشنل کرنٹ کی ڈریکشن ہے ایکچلی تو اس میں الیکٹرون فلو کر رہے ہیں جس کی اگر ہم ڈریکشن لیں تو وہ نیگٹیو سے پوزیٹیو آئے گا لیکن کنونشنل کرنٹ کی ڈریکشن ہی ہم یہاں پہ کنسیڈر کریں گے لیں گے ٹھیک ہے تو وہ ہوگی پوزیٹیو سے نیگٹیو تک ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ سیریز کمبینیشن کا ایک اور بھی یعنی کہ جو ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تینوں رزیسٹنس میں سے ایک ہی کرنٹ جو ہے وہ گزرتا ہے دیکھیں یہ کرنٹ جو ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے پہلے اس رزیسٹنس کو پار کرے گا پھر اگلی رزیسٹنس کو پھر تیسری رزیسٹنس کو اور پھر دوسرے انڈ پہ جو ہے وہ بیٹری کے دوسرے انڈ پہ جو ہے وہ جائے گا ٹ کاررنٹ ہوجو تو sing heard کو پوٹینشل ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوجو گا اور تینوں کا جو روہ پوٹینشل بہار ہوگا آøے بیٹری کے پوٹینشل بہار ہوگا tochےz ریسٹنس کو ایٹ نیگٹ کیا جتنی انرجی دیتی ہے وہ جتنی سیگمنٹ میں ڈیسپیٹ کرتے ہیں آگے وہ برابر ہوتے ہیں کیونکہ جتنی انرجی جو ہے وہ گین کر رہا ہے اتنی انرجی جو ہے وہ لوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو total potential ہے یہ پھر تین potential drop جو ہے وہ اس میں divide ہو جائے گا V1 جو ہے ہم یہ لکھ سکتے ہیں اس طرح کے V1 اس کے لیے V2 جو ہے وہ اس کے لیے اور V3 جو ہے وہ اس کے لیے یعنی انہوں تینوں resistance کے اکارڈنگ جو ہے وہ potential کا drop جو ہے وہ ہوگا تو اب ہم نے equivalent resistance جو ہے وہ نکالنی ہے جو کہ equivalent resistance کیا ہوتی ہے ایک ایسی resistance جس کا جو effect ہوگا وہ ان تینوں resistance کے combined effect کے برابر ہوگا ہم نے actually اس کی value جو ہے وہ نکالنی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں اس circuit کو اس طرح سے بنا دوں اس طرح سے دیکھیں یہ positive ہو گیا یہ negative ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ والی جو resistance ہوگی اس کو ہم کہیں گے R equivalent یہ actually ایک resistance برابر ہوگی ان تینوں resistance کے combined effect کے ٹھیک ہے اور ہم نے ان دونوں کے درمیان relation نکالنی ہے کہ actually ان دونوں کے درمیان کیا relation ہوگی جب جو ہے وہ current جو اس میں pass کر رہا ہے اور جو current جو ہے وہ اس میں pass کر رہا ہے جو voltage ہے وہ سیم ہے سب کچھ بلکل سیم ہے دونوں circuit میں فرق کیا ہے کہ اس میں تین resistance لگائی گئی ہیں اور ان تینوں کا جو combined effect ہوگا وہ ہم نے یہاں پہ ایک resistance لگا دی مطلب جب ہم R equivalent کی value نکال لیں گے کہ R equivalent کتنے اہم کی resistance ہے تو یہاں پہ ہم تین resistance لگانے کی بجائے ایک resistance لگائیں گے تو circuit میں جو current ہوگا وہ بھی سیم ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ mathematical اس کی value جو ہے وہ نکالنی ہے دیکھیں according to homes love V is equal to IR یہ ہم نے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے V voltage کو ہے I جو ہے وہ current کے لیے ہے اور R جو ہے وہ resistance کے لیے ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے پاس total voltage battery کی ہے وہ تین حصوں میں یہاں پہ divide ہو رہی ہے اس کے cross جو ہے وہ V1 plus V2 and plus V3 یہ R1 کے cross drop ہو رہی ہے یہ R2 کے cross اور یہ R3 کے cross ٹھیک ہے اور جو جتنی total یعنی کہ drop ہو رہی ہے وہ وہی ہے جو battery جو ہے وہ دے رہی ہے یعنی 12 volt کی ہے تو یہ ظاہری سی بات ہے تین حصوں میں آگے جا کے drop ہو رہی ہے R1 کے through R2 کے through اور R3 کے through ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی value جو ہے وہ کریں گے جیسے ہمیں پتا ہے V is equal to IR is equal to اب جو V1 ہے V1 کا مطلب ہے current تو IE ہے دیکھیں ان تینوں resistance میں سے ایک ہی current pass کر رہا ہے وہی جو یہاں سے battery سے یعنی start ہو رہا ہے اور یہاں پہ آ کے end ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ V1 میں current تو IE ہوگا لیکن جو R resistance ہے وہ R1 ہوگی کیونکہ یہ پہلی جو R1 میں drop ہو رہا ہے وہ ہے اسی طرح سے یہاں پہ آئے گا R2 اسی طرح سے یہاں پہ آئے گا R3 تو اگر ہم دونوں طرف سے جو ہے وہ یہاں پہ IR جو ہے وہ combine لے لیں تو R1 پلس R2 پلس R3 تو ہمارے پاس یہ جو R equivalent resistance ہوگی یہ R1 پلس R2 پلس R3 کے برابر ہوگی مطلب R equivalent جو ہے وہ resistance تینوں resistance کے sum کے برابر ہوگی for example یہاں پہ اگر ہمارے پاس یہ جو ہے وہ چھے اہم کی ہے یہ جو ہے وہ دو اہم کی ہے اور اسی طرح سے یہ جو ہے وہ تین اہم کی ہے تو ہمارے پاس جو R equivalent ہوگی وہ 6 اہم پلس 2 اہم پلس 3 اہم کے برابر ہوگی ٹھیک ہے ان تینوں کے sum کے برابر ہوگی 11 اہم اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو R equivalent ہوگی وہ 11 اہم کے برابر ہوگی اور اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ ان تینوں کے جو کمبائن افیکٹ ہے اس کے برابر ہی ہوگا اسی لئے ہم اس کو R equivalent resistance جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیریز کمبینیشن میں ایک ہی لائن میں 1, 2, 3 یعنی ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد 30 resistance لگی ہوئی ہوتی ہے اور تینوں میں potential جو ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے اور current جو ہے وہ same ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو ہماری parallel combination ہے کہ parallel combination میں resistance جو ہے وہ کیسے لگائی جاتی ہیں اور ان کی equivalent resistance جو ہے وہ پھر ہم کیسے نکال لیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں وہی circuit ہے وہی تین resistance ہے لیکن ان کو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ یہاں پہ different ہے یہ battery ہے اس میں سے جب current جو ہے وہ آیا تو آگے تینوں resistance جو ہے وہ R1 یہاں پہ R2 یہاں پہ اور R3 یہاں پہ پھر اس طرح سے combine ہو کے جو ہے وہ یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یعنی اب تھوڑا سا simple یعنی اگر سمجھنے کے لیے ہے تو دیکھیں یہ line جو ہے وہ یہ تینوں ایک دوسرے کے ایسے جو ہے وہ parallel مطلب دیکھ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تینوں resistance جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ parallel combination میں ہیں ٹھیک ہے parallel combination میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ادھر سے current آ رہا ہے وہ path 1 path 2 اور path 3 میں جو ہے وہ divide ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ current کو choice جو ہے وہ مل جاتی ہے وہ ایک path میں سے نہیں گزرتا دیکھیں electron جو ہے وہ ادھر battery کے ادھے سے flow کرنا انہوں نے start کیا sorry میں electron کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم current positive کا لے رہے ہیں تو وہ ہم جو ہے وہ ویسے تو electronic current ہی ہوتا ہے تو اسی لیے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں ویسے otherwise جو ہے وہ electronic current کی direction دوسری ہوتی ہے تو دیکھیں اگر current جو ہے وہ ادھر سے start ہو رہا ہے تو اب electron کا جو flow ہے جو charges کا flow ہے یا جو current ہے اس کے آگے تین path ہیں ڈیفرنٹ 1 2 3 وہ کچھ اس path میں سے جائے گا کچھ اس path میں سے جائے گا اور کچھ اس path میں سے جائے گا ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے بہت جو ساری گاڑیاں ایک روڈ سے جا رہی ہوں اور وہ روڈ جو ہے وہ آگے جا کے تینوں حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے تو ظاہری سی بات ہے کچھ گاڑیاں ایک روڈ سے چلی جائیں گی کچھ دوسرے سے کچھ تیسرے سے ذرا تھوڑا سا وہ split ہو جائے گا اور ان کے پاس چوائیس ہوگی کہ وہ ایک رستے کی بجائے مختلف رستے سے جو ہے وہ جا سکتی ہیں اور وہ ہی current جو ہے وہ جب ان تینوں resistance میں سے گزر کے آئے گا تو یہاں پہ point b پہ ہمیں ملے گا نا کم نا زیادہ صرف یہ ہوگا کہ تین حصوں میں سپلٹ ہو کے جہاں سے گزرنے کے بعد جب دوبارہ battery کے negative end پہ آئے گا تو ہمارے پاس اتنا ہی current ہوگا ٹھیک ہے نا کام نا زیادہ تو یہاں پہ اب ہم نے جو equivalent resistance ہے وہ ہم نے کیسے calculate کرنی ہے اس کا کیا جو ہے وہ فارمولہ ہوگا تو اب ہم اگر یہاں پہ بات کریں کہ current جو ہے وہ یہاں پہ different ہو گیا یعنی current جو ہے وہ ایک دوسرے کے یعنی آئی جو current ہے وہ اس کو تین path جو ہے وہ مل گئے لیکن اگر ہم potential difference کی یہاں پہ بات کریں تو دیکھیں potential difference جو ہے وہ ان تینوں resistance کے لیے یہ یہاں سے positive اور یہاں سے negative یہ ایک ہی ہے یعنی potential difference جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے potential difference same ہے دونوں point پہ اور current جو ہے وہ یہاں پہ change ہو رہا ہے تو اگر ہم اسی circuit کو جو ہے وہ دوبارہ سے ایسے جو ہے وہ draw کرنے کے resistance کو ہم ایسے بنا لوں positive negative ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ والا جو ہے وہ our equivalent resistance ہوگی اور یہ ہم نے calculate کرنی ہے کہ یہ ہم جو کیسے calculate کریں گے دیکھیں اب current جو ہے وہ different ہے تو total جو ہمارے پاس current ہے وہ ہے i تو آگے یہ split ہو رہا ہے i1 میں i2 میں اور i3 میں split ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو according to ohms law v is equal to ir and i is equal to v over r تو یہ جو ہمارے پاس total current ہے یہ تو برابر ہو گیا v over r کے جو i1 current resistance r1 میں سے گزر رہا ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ والا جو ہے دیکھیں voltage یہاں پہ change نہیں ہے voltage same ہے تینوں resistance کے terminal پہ تو v divided by r1 plus v divided by r2 plus v divided by r3 جو resistance r1 میں سے current گزرا جو resistance r2 میں سے current گزرا اور جو resistance r3 میں سے current گزرا تو یہاں پہ اگر ہم v کو common نکال لیں تو دونوں طرف سے cancel ہو جائے گا ہمارے پاس تو v 1 over r equivalent میں اس کو لکھ لیتی ہوں تو v 1 over r1 1 over r2 plus 1 over r3 تو ہمارے پاس v v سے cancel تو 1 over r equivalent کی value ہو گئی 1 over r1 plus 1 over r2 plus 1 over r3 تو یہ والی جو ہے اب ہمارے پاس relation آگئی اکار اکیویلنٹ کی جو ہے وہ relation آگئی دیکھیں یہ resistance کا جو ہے وہ ریسی بروکل ہے ٹھیک ہے resistance کا ریسی بروکل ہے ٹھیک ہے جو ہم نے ایک اور آپ کو key point بتا دوں کہ series combination میں جو بھی ہمارا اکیویلنٹ resistance آتی ہے وہ جو ہمارے پاس کوئی بھی individual resistance بڑے سے بڑا بھی کیوں نہ ہو اس سے ہمیشہ بڑی ہی ہوتی ہے جیسے بڑا resistance سکس اہم تھا تو ہمارا سم جو ہے وہ اس سے بڑا ہی آئے گا یہ ہی زیادہ آئے گا اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا سمجھنے کے لیے ہم اس کو اس کو بھی لے لیتے ہیں سکس اہم اس کو بھی لے لیتے ہیں سکس اہم اور اس کو بھی لے لیتے ہیں سکس اہم اگر تینوں ہمارے پاس سکس اہم کی resistance ہیں تو ہمارے پاس r اکیویلنٹ کی value کیا آتی ہے ٹھیک ہے تو 1 over r اکیویلنٹ is equal to 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6 میں اہم نہیں لکھ رہی باغ میں ہم لکھ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے تو یہاں پہ 6 1 plus 1 plus 1 تو یہ ہو گیا 3 divided by 6 تو یہ ہو گیا 1 by 2 تو 1 over r اکیویلنٹ is equal to 1 divided by 2 تو r اکیویلنٹ کی value ہوگی ہمارے پاس 2 ohm اب یہ دیکھیں اب اس میں جو تینوں resistance ہیں یہ جو ہمارا اب اکیویلنٹ resistance آ رہی ہے یہ ہمیشہ value جو ہے وہ کوئی بھی individual resistance آپ کوئی اور بھی لے سکتے ہیں فار example آپ ایک 2 ohm لے سکتے ہیں ایک 4 لے سکتے ہیں ایک 10 لے سکتے ہیں کوئی بھی تو آپ کے جو بھی individual resistance کم سے کم ہوگی نا آپ کی جو اکیویلنٹ ہوگی وہ اس سے بھی جو اس کا combined factor جو ہے وہ اس سے بھی کم آئے گا ٹھیک ہے تو دونوں میں دونوں کو یاد رکھنے کے لیے see parallel میں آپ mind میں یہ بٹھا لیں کہ دو parallel lines ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوں گی نا تو resistance جو ہے وہ اپنی اس طرح سے لگانی ہے parallel ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ series کی بات کریں تو ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اور بلکل ایسے ہی ہے جیسے r1 plus r2 plus r3 تینوں کو جو ہے وہ آپس میں آپ نے مدد جمع کر دیا تو آپ کے پاس resistance جو ہے وہ combine آگئی current جو ہے وہ same potential difference جو ہے وہ different آئے گا potential drop different آئے گا ٹھیک ہے اور آگے parallel کی بات کریں تو کیونکہ یہ تینوں جو ان کے end ہیں وہ ایک ہی terminal سے یہاں پہ جھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ potential تینوں پہ ایک ہی ہوگا لیکن جو current ہے وہ اب تین ہی صومے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے جب بھی آپ equation کو بنائیں تو آپ اس point of view سے equation کو بنائیں گے تو آپ کے پاس equation جو ہے وہ صحیح بنائیں گے ٹھیک ہے موسیقی